اگر آپ کرکٹ کے لیٹس اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں کرکٹ سپر ڈوپر فین ڈیوٹو چینل کو اور پریس کریں بل کی آئیکن کو لیٹس کرکٹس اپ ڈیٹ پائے سب سے پہلے فرینڈز ویلکم تو کرکٹ سپر ڈوپر فین دو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پی اے سیل کے بہترین آل راؤنڈر یعنی ہر ٹیم کے پاس کون کون سے بہترین آل راؤنڈر موجود ہیں دوستو اگر ہم بات کریں آل راؤنڈر کی تو آل راؤنڈر کیونکہ ہر ٹیم کے لیے ایک دہائی ضروری ہوتا ہے اور وہ میچ جیتوانے میں آپ کا بڑا کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ آل راؤنڈر ایک ایسا پلیئر ہوتا ہے جو بیٹنگ بولنگ دونوں کرتا ہے دوستو اگر ہم بات کریں پشاور ظلمے کی تو پشاور ظلمے کے پاس بھی اچھے اچھے آل راؤنڈر موجود ہیں جن میں ڈیرن سیمی ڈوینڈ برابو حماد آزم شاکی بہترین فینشر ہے اور وہ ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو کی بولنگ انتہائی کم کرتے ہیں لیکن بیٹنگ انتہائی اچھی کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں پشاور ظلمے کی تو بہترین آل راؤنڈر ہے اور وہ ایک بولنگ آل راؤنڈر ہے وہ بیٹنگ کے زیادہ بولنگ پر توجہ دیتے ہیں اور وہ انتہائی اچھی بولنگ کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں حماد آزم کی تو حماد آزم ایک انتہائی اچھا پلیئر ہے اور وہ ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہے یعنی وہ بالنگ سے زیادہ بیٹنگ پہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں ملتان سلطان کی تو ملتان سلطان کے پاس بھی بہت اچھے آل راؤنڈر موجود ہیں جن میں شوئیب ملک، سوہیز تنویر، کارون پولار اور کاشب بٹی جیسے پلیئر شامل ہیں دوست اگر ہم بات کریں شوئیب ملک کی تو شوئیب ملک ایک بیٹنگ آل راؤنڈر ہے وہ بیٹنگ ہر وقت کرتے ہیں لیکن باولنگ کبھی کبھی کرتے ہیں جس کی وجہ ہم اس کو بیٹنگ آل راؤنڈر کہہ سکتے ہیں دوست اگر ہم بات کریں سوہیز تنویر کی تو سوہیز تنویر ایک باولنگ آل راؤنڈر ہے یعنی وہ باولنگ کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کو بیٹنگ کی وجہ سے مجھ جتوا دیتے ہیں دوست اگر ہم بات کریں کیرین پولار کی تو کیرین پولار ایک باولنگ آل راؤنڈر ہے تو وہ ایک انتہائی اچھی بولنگ کی ساتھ ساتھ لمبی لمبی ہٹ بھی لگاتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں اسلام آباد یونیٹیٹ کی تو اسلام آباد یونیٹیٹ کی پاس بھی انڈری رسل فہیم اشرف شاداب خان حسین طالع جیسے آر راؤنڈر موجود ہیں تو اگر ہم بات کریں آر ecosystem کی تو آر ارسل ایک بہترین آلڈر ہے وہ بیٹنگ بولنگ دونوں میں اینڈہائی اچھی پرپورفارمنس دیکھاتے ہیں یعنی وہ بولنگ بہن بہترین کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اچھی ہٹنگ بھی کرتے ہیں دوستو اگر ہم باقر اگر فہیم اشرف کی تو فہیم اشرف ایک بولنگ آلڈر ہے یعنی وہ اچھی بولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی کرتے ہیں Monaten شاداب خان کی تو شاداب خان بھی ایک بولنگ آلڈر ہے ہیں وہ اچھی بالنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ طبی اللہ بھی آپ کو انتہائی اچھی بیٹنگ بھی کر دیتے ہیں دوست اگر ہم بات کرے کوئیٹا گلیڈیٹر کی تو کوئیٹا گلیڈیٹر کے پاس عمر امین محمد ناواز شین وانسن اور انور علی جیسے آر لونڈر موجود ہیں دوست اگر ہم بات کریں شین وانسن کی تو شین وانسن ایک بہترین ٹی ٹونٹی پلیئر ہے وہ بیٹنگ بالنگ دونوں ان انتہائی اچھی کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں انوریلی کی تو انوریلی ایک انتہائی اچھی بولنگ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انتہائی اچھی ہٹ بھی لگاتے ہیں دوست اگر ہم بات کریں کراچی کنگ تو کراچی کنگ کے پاس اماد واسین شاید غان آفریدی جیسے اراؤنڈر موجود ہے شاید آفریدی جو کہ انتہائی اچھی بولنگ کے ساتھ ساتھ لمبی لمبی ہٹ بھی لگاتے ہیں دوست اگر ہم بات کریں اماد واسین کی تو اماد واسین بھی انتہائی اچھی بولنگ کے ساتھ بیٹن بھی کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں لاہور کلندر کی تو لاہور کلندر کے پاس بھی آمیر یامین بلاو البرٹی سنیل نارائن جیسے آر راؤنڈر موجود ہے دوستو اگر ہم بات کریں آمیر یامین تو آمیر یامین ایک بولنگ آر راؤنڈر ہے اور وہ بولنگ کے ساتھ بیٹن بھی کرتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں سنیل نارائن تو سنیل نارائن بھی بولنگ آر راؤنڈر ہے وہ بھی بولنگ کے ساتھ بیٹن بھی کرت ہیں دوستو یہ ہوں گی بہترین الڈراؤنڈ پی ایس ایل دو ہزار اٹھا رکھی دو تک دوست اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک ہماری یوٹیوب نیاں سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بلک آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں کیونکہ اس میں ملنے والی آپ کرکٹ سے ریلیٹر نیو سب سے پہلے موسیقی